سلطان پر کے سرافہ ویغسائی بھرت جی سونی کی دکان پر دو ماہ پور ہوئی کروڑوں کی ڈکیٹی میں ایک اپرادی اور گرفتار ہوا ہے اسری ایف نے ایک لاکھ کے نامی بدماش انکی دیادف کو چھفکی ریل ویسٹیشن پریاگراد سے اریسٹ کر کوتوالی نگر پولس کے حوالے کیا ہے اس کے پاس سے سات سو پچھپن گرام چاندی اور دو ہزار آتھ سو روپے نگت برامت ہوئے ہیں اب تک ڈکیٹی کانٹ میں کل بارہ اپرادی پکڑے گئے جن میں دو کا فل انکاؤنٹر اور چار کا ہاف انکاؤنٹر ہوا ہے کوتوالی نگر کے چوک تھٹھیری بازار میں بیتر 28 اگست کو دن دہاڑے اصلے کے بل پر بدماشوں نے بھرہ جی سونی سرراف کی دکان سے سوہ کروڑ کی زیورات کی ڈکیٹی کیا تھا اگلے دن 29 اگست کو ماسٹر مائنڈ ویپن سنگھ نے گینگسٹر کے ایک معاملے میں رائی بریلی کورٹ میں سرنڈر کر دیا تھا اگلے دن 29 اگست کو جنپت سنٹانپور کے کوتوالی نگر تھانا چیتر میں ایک جوہلے سوپر لوٹ پاک کی گھٹنا ہوتی اس سممت میں کوتوالی نگر سنٹانپور میں ابھیوپر نگرت کیا گیا تھا پولیس نے ترپردہ سے اس گھٹنا کا پڑھاک کیا وہ مال برامت کیا اس گھٹنا میں کل بارہ لوگ پرکاش میں آیا تھے جس میں سے نو لوگ پہلے ہی ایک آکاونٹ فار ہو چکے ہیں آج دن آنکھ 28-10-24 کو اس گھٹنا سے سمبندید ایک علاقے انعامی بدماش انکیت یادف کو ایسٹی ایک دوارہ چھونی ریلوے سٹیشن پریاغراہ سے گرفتار کیا گیا گرفتار کر کے اس کے کوتوالی نگر سنٹانپور لائیا گیا جہاں کوتوالی نگر ٹیم کے ساتھ پوستاش میں اس نے اس کے دوارہ 755 گرام چاندی وہ 28 روپے نگر برامت کرائے گئے ابھی انکیت یادف کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے اور آوشہ بھیجی کاروائی کی جا رہی ہے موسیقی